استعزنا ربوکا لَيَبْعَسَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَا ان کا آخری وقت تو اب آنے والا وہ زیادور نہیں ہے لیکن اس سے پہلے جیسے شمع بجنے سے پہلے بھڑکتی ہے لہذا وہ ایک بھڑک ہے اس کی کہ جو یہودیوں کی ہے اسرائیل ہے ان کی طاقت ہے ان کی قوت ہے عربوں پر وہ چھائے ہوئے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ مسلمان جس عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اور ان میں سے عرب کیونکہ ہمارے ہاں اونچے درجے کے اس اعتبار سے امت کے اندر ان کا مقام اونچا درجے کا ہے کہ حضور عرب تھے انہی کے زبان میں اللہ کی کتاب ہے اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سے جو انہوں نے پیٹھ پھیری ہے لہذا اس کی جو صدا انہیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مغذوبِ علیہِ قوم کے ہاتھوں ان کی تزلیل ہو رہی ہے ان کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے جن کے ساتھ کسی ایک کمرے میں کبھی بیٹھتے نہیں تھے اب ان کے ساتھ گفت و شریعت جو ہے اور ان کے ساتھ بغلگیر ہونے کی نابت جو ہے وہ آئی ہے اور ابھی جو کچھ ہونا ہے وہ خیر دوسری بات ہے میں اس وقت میں جنہی جانا چاہتا وہ آخری وقت بھی آئے گا پھر جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام ہی نازل ہوں گے اور وہی چونکہ ان کی طرف رسول تھے رسول اللہ بنی اسرائیل تو آخری وہ عذابِ حلاقت کہ جو باقی چھے قوموں کا تو آ چکا حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح کے سامنے بیٹا جو ہے وہ غرق ہوا کے نہیں ہوا حضرت حود حضرت صالح ان سب کے سامنے جو ہیں ان کی قومیں ہلاک ہوئیں تو اب حضرت مسیح کو اٹھا لیا گیا تھا وہی آئیں گے اور انہی کے ہاتھوں یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے اور ان کا ایک ایک بچہ ختم ہوگا لیکن اس سے پہلے ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر اللہ کے عذاب کے بڑے کوڑے برسیں گے کہ ایک یہودی قوم کے ہاتھوں مغزوب علیہم قوم کے ہاتھوں پٹائی ہوگی اور جو ہو رہی ہے لیکن یہ کہ ابھی شدید تر صورت میں اس کا شروع ہونے والا ہے معاملہ کوئی جنہوں کی بات ہے کہ مسجد اقصہ شہید کر دی جائے گی اور پھر ایک طوفان جو ہے مجلیس میں شروع ہٹائے گی